بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فیہا ذہی الساع وفی کل الساع ولیاں وحفظا وقائدا منصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزک تووا وطمتیاو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صل علیہ ومحمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد خدا بندہ و بحق سیدہ ذکر اہل بیت مصطفی مجلس پاک نو پاک بارگاہج قبول فرم اس ذکر دست کا پانیان مجلس حاضر موامنین و شریکان مجلس حاضر مرد و مستورات دے سب دے شریع مقاصد پورے فرم خدا بندہ و بے رزقان دے رزق چیزافہ فرمہ بے اولادانو اولاد اتا فرمہ مکروزان دے کرز غائب تو ادا فرمہ میرے ملکنو خیریتو آفیتو برکتو رحمت اتا فرمہ عجدی مجلس دے بانیان دے تمام مرہومین اور حاضرین دے تمام مرہومین دے تمام ارواح اس مجلس حسین دے ثوابت شامل فرمہ اگلی دعا بہت بڑی دعا ہے اور فی زمانہ استولی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماد سلج میدان میشرج بنت رسول اللہ رازیہ مرضیہ ام الحسنین تمام حاضرین مرد و مستورات دی میدان میشرج بی بی خود شفاعت فرمہ اگلی دعا اس لائک ہے کہ لازم سمجھ کے آمین اکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موزم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریفتا ساری اکھ دی پلک جھبکن تو پہلے اس سے لمحے چمالک ظہور فرمائے سنسارا نو سرکار ساہدی شریف نیک با کردار ریت چمالک شامل فرمائے اما باؤت بسم اللہ الرحمن الرحیم قالاؤ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا فاطمہ انت اعلم باللہ و ابر و اتقا درود پاک سارے سہبان مل کے پر عزت سیدہ اگر مناسب سمجھو ایک ایسا درود پڑھو پاک بی بی دی روح سارے سارا تیرازی ہو جائے پردے والے وارستیں جل ظہور اور انہوں نے استقبال دی لتنی تیاری ہے ایک تیاری والی سلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہید میرے تباعت پرنھ والے نوجوان زاکر خوبصورت کسیدہ خان میرے قوت بازو میرے چھوٹے بھائی تشریف فرماہن میں بہت دور دسفر کر کے پہنچیا بہت مختصر جئی حاضری مجالس تھی کسرت ہے موالیان حیدر کرار ازاداران حسین ابن علی علیہ السلام ریعت صاحب الزمان تحلیل تحلیل جستہ لباس ہوئے تحمید جستہ زیور ہوئے اللہ اکبر جستہ وظیفہ ہوئے اِنَّا مَا دِ آیت جستی چادر ہوئے ایسی بی بی نوبت اولاد تھوڑے بندہ دی توجہ ہوئی ایک جملہ ایک جملہ میں اور گزارش کردہ اگر میارت ہوئے تو پھر تائیدِ حرمتِ سیدہ ہو جائے تحلیل کیا ہے تحلیل ہے لا الہ الا اللہ تحمید کیا ہے تحمید ہے الحمدللہ تکبیر کیا ہے تکبیر ہے اللہ اکبر تطہیر کیا ہے تطہیر ہے اِنَّا مَا یُرِدُ اللَّهُ میار ہوئے تب بولنا لا الہ الا اللہ جستہ لباس ہوئے الحمدللہ جستہ بی بی دا زیور ہوئے اللہ اکبر جستہ وظیفہ ہوئے اِنَّا مَا دِ آیت جستہ بی بی دی چادر ہوئے ایسی سینہ و بدولت حج سارے شامل نہیں ہوئے میری ذاکری ہستے نہیں حیدر آلی میری ذاکری ہستے نہیں بولنا میری واز ہستے نہیں بولنا میری خطابت ہستے نہیں بولنا عزت سیدہ دی حرمت اور تعیید ہستے بولنا اگر اِن ارادہ ہوئے تو پھر بولنا وگرنہ میری ہستے نہیں بولنا میں چاندہا پاکسین دی حرمت دی اِن مجمع تائید کر دے وے اِن출 لفظ میں ہو رکھ دینا آسمان جستہ سائبان ہوئے ساری زمین جستہ ریایہ ہوئے اللہ جستہ نکے خان ہوئے گناہ گاران دی شفاعت جس بی بی دا حق مہر ہوئے ایسی سین نبت اولاد حیدری علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلے سامنے باندھے ہو تاری زمداری زیادہ ہوں دیئے تاری چہرے تے ولایہ تے سیدہ دی روشنی ہونی ضروری توجہ ہے چلو ہک لفظ میں ہو راکھ دینا ملک دے حیدریہ عزیز محترم علی مران ملک دے اور ممبرہ تے میں جملہ آکھے آ تے بہت بڑی تعیید ہے مگر ہے سمجھدار مجمعہستے اور سوچ سمجھ کے آکھا یا جملہ فضیلت سیدہ دا دس کتابہ تو بھاری جملہ دس کتابہ ایک پاسے ہوئے دوسرے پاسے ایک جملہ ہوئے حق نہیں ادا ہوندہ کون ہے حسین دی اممہ دیڑھی بی بی سوائے منصب امامت دے مرشد علی دے ہر طرح برابر ہوئے او شبیبی نوبتوں وہوہ 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 ہنات بلند ہو جامن ختم قرآن ہو جائے سارے بلنا حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو ایک لفظ ہو رکھ حیدری ایک لفظ ہو رکھ دیئی جی ایک جملہ ہو رکھ ہیے تولے چہرے تے ولایہ تے سیدہ دا نور آ جائے تولے اور میرے گناہ معاف ہو جامن اللہ دی تسبیح میں تے پھر اپنے میارتیں پڑھنے نا جائے کس سے کہانیاں تا میں نواندیاں کوئی نہیں یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا عقل ہے یا اجماع علماء ہے میری گفتگو تا دلے عربت مطابق اسی بھائی عباس مولا دا پارہ ہوئے امام زمان دی توجہ ہوئے بی بی خود موجود ہوئے تے عوام نال پھر رئیہ تے صاحب الزمان نال سالے جیسے بندے تو دھوکہ تا نہیں ہو سکتا جملہ مہنگ گزارش کر دینا توالے حوالے کیا اس سبا حوادے حوالے ہو جائے ملائکہ مسومین دی تائید میرے تک پہنچ ہو جائے تا پھر میں سمجھا معالے میلس پورا ہو گیا اللہ دی تسبیح جس بی بی دے گھر دے کنیزہ لے کم کرے ایسی سینبتولت بھئی اللہ دی تسبیح کیا ہے اللہ دی تسبیح کیا ہے جو بی بی دی تسبیح مشہور ہوئی چوتی دفعہ اللہ اکبر تیتی دفعہ الحمدللہ تیتی دفعہ سبحان اللہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اے ہے بی بی دی تسبیح میں کیا گزارش کی تیئے اللہ دی تسبیح جس ویڑھے دے نوکران لے کم کرے ایسی بی بی نوکران لے کم کرے اچھا میں یہ بھی نہیں آدھا کہ بی بی تو پہلے تسبیح دا وجود نہیں نہ بھئی بی بی تو پہلے اللہ اکبر دا وجود ہے بی بی تو پہلے الحمدللہ دا وجود ہے بی بی تو پہلے سبحان اللہ دا لا الہ الا اللہ دا وجود موجود ہے اے تسبیحات انبیادی زبان تے جاری رہیاں ہر نبی تسبیح پڑھئیے ہر امام تسبیح پڑھئیے ہر فرشتے تسبیح پڑھئیے وی تو لاکے پجی تسبیحاں تہون بھی میں نوزبانی یاد ہن میں سنا سکتا یعنی ہر فرشتے دی تسبیح موجود ہے جانن والے بندے تے تائید کر چھوڑ سو ہر فرشتے تسبیح پڑھئیے اور ایک سو اٹھونجہ کسمہ ہیں کل ملائکہ دے گروہ ہو دیاں توجہ رکھا ہے ایک سو اٹھونجہ ملائکہ دے گروہ ہاں دیاں کسمہ ایک سو اٹھونجہ ملائکہ دے گروہ ہاں اچھو اٹھونجہ کسم دے ایسے فرشتے ہیں جڑے صرف حسین دے نوکر ہر فرشتے دی تسبیح موجود ہے تحلیل موجود ہے تمجید موجود ہے تحمید موجود ہے اللہ اکبر بھی موجود ہے الحمدللہ بھی موجود ہے سبحان اللہ بھی موجود ہے لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے میں یہ نہیں آدھا کہ بی بی تو پہلے تسبید وجود نہیں بی بی تو پہلے تسبید وجود ہے ہاں میں ایک بات یقین نہ لگ سکتا جس روزدہ حسین دی امہ اس تصویر نو ترتیب لیتا ہے اس لی ہی تو بات بی بی دی تصویر دا سواب ہیک ہزار رکعت نماز تو زیادہ ہوگی نہیں گوھر فرمایا نہیں گوھر فرمایا تکلیف ہوئی جملہ میرا زیگیا پڑی تا میں حدیث آئی میں نہیں آدھا صادق امام دی حدیث ہے صادق امام ارشاد فرمین دیں صادق امام ارشاد فرمین دیں دو مومن ہوئے ایک مسجد چوہے ایک گھر چوہے ایک مسلطے ہوئے ایک بسترتے ہوئے ہیک مومن ساری رات لاکے ہیک ہزار رکعت نماز پڑھے دوچھا مومن صرف بطول دی تسبیح چپڑے اللہ ملیکہ نو حکم فرمین دے تسبیح لے مومن نو نمازی تو چوکھا سواب دے بھئی جس بی بی دی تسبیح تا سواب ہیک ہزار رکعت نماز نافلہ تو زیادہ ہوئے پھر اس تسبیح چکوچھ ہو سی تا سہی نا تلاش کرو کہ بی بی دی تسبیح چاہے کیا اگر آنکھ ہوتا میں تلاش کر دیما اس تو بعد مسئبتہ جملہ بی بی دی تسبیح چاہے سین پاک دی تسبیح چاہے کیا وانڈ کریسو گل دی آو میں پوری زمان نہ تنال ایک جملہ دا تو جو طاقت مرشد علی دی انگلی چھ موجودے اوہو طاقت حسین دی اما دی تسبیح چھ موجودے کاش میں سامنے بہ کے سون کے سمجھیں دا جو ایسے جملے سونی دے کے اس طرح جو یعنی وجہ اللہ علی خیبر شکن ہے علی حلال مشکلات ہے علی ید اللہ ہے علی نفس اللہ ہے علی جمب اللہ ہے علی جس جیسا کوئی نہیں ہو ہے علی جس بی بی دی تسبیح دی طاقت مرشد علی دی انگلی دے برابر ہو چلو تائید کرنا نہ کرنا تو تو علی آپ نے مرضی ہے میرا تاخید ہے کہ چودہ موجود ہیں تے عظمت میں بی بی دی کھڑا پڑ دا دلیل میں دے دینا پھر دل آکھے تا تائید کرنا میری ذاکری آستے نہیں بولنا بی بی آستے بولنے تو بولنے میں کیا گزارش کیتی ہے میں گزارش کیتی ہے جو طاقت مرشد علی دی انگلی اچ موجود ہے اوہو طاقت بطول بی بی دی تسبیح موجود ہے دلیل کیا ہے دلیل ہے میرا مرشد علی انگلی دا اشارہ کرے لتھاو یا سورج واپس آویں دے بطول بی بی تسبیح چپڑھے آسمان دہ تارا کمی بند کے دروازے دے نازل ہوئے وہوہ وہوہ سبحان اٹھو یا حتان دی خیر ہوئے تائید حرمت سیدہ ہو گئی جی بسم اللہ خیر ہوئے بھائی خیر ہوئے بھائی خیر ہوئے بھائی توجہ ہے بھائی جو طاقت حیدری جو طاقت شامل ہو وہ تا ختم قرآن دا سواب ہو سکتے بھائی حیدری توجہ جڑھے میرے سامنے بیٹھے ہو ظلف آ لے تُسا لنگر تُو پہلے مجلس پہ سن دے ہو ہاں تُوالی گھبرا ہٹ دستی ہے یا کسے خاص شاید انتظار اچھ ہو یا حالی لنگر نہیں فرمایا جو طاقت مرشد علی دی اگلی اچھ موجود ہے اوہو طاقت بطول سین دی تسبیح اچھ موجود ہے ایک اور لفظہ دیں اوہو لفظ بھی تُوالی حوالے کریں دی ہیں کیونکہ امانت تُوالی ہے الحکمت زالت المومن حکمت مومن کی گبشدہ میراس ہے اور اگلی گالدہ تعلق بھائی عشق نال ہے عشق مجبور کرے تا تائید ہو سی عشق مجبور نہ کرے تا میرا آیت ہو گیا سالے تمام آئیم مہدہ علیہم السلات والسلام دی آداتِ خسائلِ حمیدہی چوائی سالہ ہر امام دے سٹیم ممبر تے تشریف لائے آن دے آئے سالے تمام امام خطبے دا آغاز حمد کر دے آئے پہلے حمد سنا اور اس تو بعد درود و سلام اور اس تو بعد جو فرماونا چاہوے نہ فرماوے نہ مگر ہک نہیں مولا علی اپنے گھر تو بہر نکلے مجمع مسجد دکھڑے ہو کے استقبال کیتا سالے مولا آ کے ممبر تے بہ کے نہ حمد بیان فرمائی نہ درود و سلام پڑھا نہ سنا اور تصویر رافہ آیادہو فی الحوا میرے مولا نے سجاہت ہوا اچ بلند فرمایا سجاہت ہوا اچ بلند کرن تو بعد میرے مولا نے آپری اے انگوشت شہادت ترائے تفا اپنے سر تو پھیری چکر نتا پھر اے انگلی مرشد علی رکھی سینے تے فقام راجولون ایک بندہ کھڑا ہو گیا ماہ یا یا علی یا علی اے کیا کیتے ہوئے نہ حمد نہ درود و سلام اے انگلی تا اشارہ کر کے انگلی سینے تے کیوں رکھی ہوئے علی فرمایا میں علی اس انگلی تے ذریعے اٹھارہ ہزار جہانہ تک رزق پہنچا جا اشک بولے بابا اشک بولے تا بولنا توجہ رکھا ہے بابا توجہ رکھا ہے بھائی نیاز حسین پوری توجہ میں علی میں علی اس انگلی تے ذریعے اٹھارہ ہزار جہانہ تک رزق پہنچا چھوڑے توجہ ہے جو طاقت مرشد علی دی انگلی اچھ موجود ہے اوہو طاقت بطول سینڈی تصویح موجود ہے سمجھو تا سلام جا کرسا بھائی میرے کوئی دلیل کیا ہے دلیلے ہیں میرا مرشد علی انگلی دا اشارہ کرے اٹھارہ ہزار جہانہ تک رزق پہنچوہیں دے بطول خود نہیں بطول دی کنیز فزہ مسلط بہکے بی بی دی تسبیچ پڑھے جنت کھانا مسلط ناظر وہوہ وہوہ سبحان اللہ ہنہت بلند ہو جامن بھائی شاباش شاباش مرحبا بھائی زندہ بان ریعت صاحب الزمان مرحبا ریعت صاحب الزمان توجہ ہے بھائی یہ روایت تطوری سنی ہو یہ نا کہ جناب فزہ نے کھانا منگایا حضور علیہ السلام کا انہیں حضور صلح حضور صلح نبی سائم النہار قائم اللہ حضور دا دن روزچ گزر دا رات مسلط گزر دی حکنی مولا علی پیغمبر دی خدمت چاہے یا رسول اللہ تعالی فرمانے اگر کوئی مومن دوچھے مومن دا روزہ افطار کروا گئے افطار کرامان والے نو اتنا ہی سواب مل دے جتنا رکھانا لے نو مل دے اور شوق نال صرف افطاری کرنی نہیں کروانی ہے تولہ فرمانے فرمائے ہاں سچی بات ہے اگر کوئی مومن کسے دوسرے مومن دا روزہ افطار کروا گئے انہوں اتنا ہی سواب مل دے جتنا رکھان والے نو مل دے یا رسول اللہ اگر عام مومن روزے دار ہوئے سواب ہیں اتنا اگر روزے دار خود محمد ہوئے شابہ 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 اگر روزے دار سید اللمبیہ ہوئے تو کوئی افطار کروا گئے تھی سواب کی تنا فرمایا ماشی تیالی چاندھے کیا ہو امیر فرمایا اگر پسند کرو کل شام دی افطاری کھانا میں کروا منا چانا فرمایا بسم اللہ شام ہوئی مولا امیر نے راشند بندوبست کیتا رسول اللہ افطار فرمایا تولہ وقت بچاما اپنا بھی بچاما اگلا دن ہویا سیدہ پکارے یا رسول اللہ اگلے دن دی مہمانی میری طرف ہو گئی پیغمبر آگئے اگلے دن ہویا حسن آگئے اگلے دن دی افطاری میری طرف ہو گئی اگلے دن آیا حسین کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کل میں توڑا میجبان ہاں چار دن ہوئے پیغمبر اسلام نے افطار فرمایا چوتھا روز ہویا ریعت صاحب الزمان تیرے میرے نبی افطار کرن تو بعد نماز تو بعد بیٹی دا سلام کرن تو بعد دس ٹیم دروازے تے پہنچے تے لٹھا کیا جناب فضہ دروازے تے کھڑے ہائے فرمایا فضہ کیا چاہدے ہو جناب فضہ نے سر چکایا یا رسول اللہ ہاں تا میں حبشتی کنیز اگر پسند کرو کل ایک کنیز پانچ تندی دعوت کرنا چاہدی اوہ بولا ہے اوہ بولا ہے جنو سمجھ آئیے بابا اوہ بولا ہے جنو گل سمجھ آئیے بابا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ واہ 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 اور ہے تاری گزارش اگر پسند کرو کل ایک انیز پانچ تندی دعوت کرنا چاہدی پہلی مجلس جناب سیدہ تے دو خم سے پڑھیں اس سال پاک بی بی تے پہلی مجلس جناب سیدہ تے میں اٹھاوی جمادی الاول پڑھیں اچھی طرح یادے اٹھاوی جمادی الاول تو لاکے آج آخری روز ہے جمادی ثانی دا ایک مہینہ تے لودہ ہی مسلسل پاک بی بی دے فضائل پڑھیں اچھی طرح یادے دے میں اے جملہ صرف آج تریجی دفعہ پی آ دے او بھی تو انہوں اوکھا مجمع سمجھ کے پی آ دے یہ تو لا امتحان مولا امیر دعوت کیتی رسول اللہ نہیں بولے جناب سیدہ نے دعوت کیتی پیغمبر نہیں بولے حسنین کریمین نے اپنی جد پاک نو مہمان بنایا رسول اللہ خاموش ہوئے مگر دیس ٹیمپ پاکاندی پاک دائی نے آکھیا یا رسول اللہ کال ایک کنیز پانج تن بھی دعوت کرنا چاہدی ہے پیغمبر فرمایا یا فضا مرحبا لکے و شکرن لکے من الرحمن فضا اگر تو پانج تن کو مہمان بنا لے میں بھی مشکور ہو جاؤں گا اللہ بھی تیرا شکریہ ادا کرے ہائے 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 سبحان اللہ بھائی جلو سمجھائی ہو بولے بھابا جلو سمجھائی ہو استعید کر چھوڑیے حرمت سیدہ دے اگر تو پانج تن کو مہمان بناے میں بھی تیرا شکریہ ادا کروں گا اللہ بھی تیرا مشکور ہو جائے گا وقت بچائیے جی اگلا روز آیا شام دا ٹیم ہویا پیغمبر اسلام تشریف لائے مسلے وچ گئے پانج معصومہ نمازہ پڑھیا ساڑے آئی ماں نماز پہلے پڑھ دیا افطار بادج کر دیا نمازہ پڑھیا گئیا نمازہ تو بعد پیغمبر اسلام نے علی نووے کھیا علی بطول نووے کھیا بطول حسن نووے کھیا حسن حسین نووے کھیا حسین او حجرہ وے کھیا جس حجرے جفیزہ موجود ہے ہون میں آکھاں بابا میری نزدیک وہ بندہ نہیں آیا شامل نہیں ہویا یعنی آمنا باہونا تسواب ہے وہ بندہ تائید مذہب اہل بیعت شامل نہیں جس بندے دی زبان تو ہون تائید بن کے وہوا دے لفظ نہ نکلے جس لئے تھوڑی دیر ہوئی پیغمبر اسلام نے مولا امیر نچے راوے کھیا علی اٹھ پہ آگئے جناب فضاء دے سامنے فضاء دعوت پانج تندی کیتی ہے اگر گھر کوئی راشن موجود کوئی نہ آئی چار دن میں بندو بست کردہ رہیا میں نو فرمین دے میں بندو بست کردہ افتار دا سامان آن دا پیغمبر منتظر اندد علی فرمایا راشن دا بندو بست کیوں نہ ہویا جناب فضاء پکاری یا علی پریشان نہ ہو وہ گھر راشن موجود کوئی نہیں بی بی تھی تصویح میں نو یاد ہے ہاں 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 ہاتھ ہجے ہو جامن سارے بلنا ہائی دری سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی میں راضی ہون تو لچہ رہتے ولایت سید آدھی روشنی آئی فرمایا گھر گھر راشن موجود کوئی نہیں مگر بی بی تی تصویح میں نو یاد ہے آنکھو تری وید لفظ سنو مولا امیر مسکران دے ہوئے پیغمبر دے پہلوے چاہ کے تشریف فرما ہو گئے جناب فضاء نے سید آدھا مسلح سنبھالا دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھ کے بی بی دی تشبیح پڑھی ایک فضاء کنیز ددہ تشبید لا الہ اللہ ختم ہویا رافعت راسہ نحو سما فضاء نے سر جا کے جنت جو اکھیا جنت دیاں ہوراں جنت برطن کٹھے ودیاں کریں سادہ جی میرا سادہ جی میرا لفظ سادہ جی لفظ تالے تک پہنچ جائے جنت دیاں ہوراں آخری جملہ فضیل دا جنت دیاں ہوراں جنت دے برطن توجہ برطن کٹھے ودیاں کریں دیاں کچھ جملے ہوں دن یاد رکھا ناستے کچھ جملے ہوں دن اولاد تک پہنچ آمن والے اگر ذمہ دار شیعہ ہو تو پھر مذہب اہل بیت اولاد تک پہنچ آیا کرو مجلس حسین چاہو کوئی نہ کوئی شای مذہب اہل بیت دی خالص لائے کے جاؤ دیڑیاں بیٹیاں اور بیٹاں تک پہنچ تاکہ رئیہ تے امام زمان حق ادا ہو جائے اے لفظ میری طرف حدیہ اس دھرتی تے ٹالی رنگ شاہ میری طرف حدیہ قبول کرو اس دو بعد مسئیبت جملہ دی اس تیم فیزہ ویکھیا جنت دیاں برطن کٹھے پئیاں کرین دیاں تے کھانے کچھ دیر ہوئی جیڑے پہلے ہاتھ اتھ اے نا وہ ہاتھ تلے آگئے فیزہ نے اپنے چھوڑی بلند کی تی اللہ اللہ پاند تن مہمان بنائیں دیر نہ ہوئے جلدی کھانے بھیج تین اس جھولی دا واسطہ جس جھولی چھوڑی حسین پلد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین اس جھولی دا واسطہ جس جھولی چھوڑی حسین پلد چلو کہیں دا فیدہ ہوندہ ہوئے اگر مجلس لائیو چل دی پئی ہوئے کوئی مومن مومنہ گھر بہکے فیدہ حاصل کرنا چاندہ ہوئے بطول دی تسبیح دا میں وائز آل محمد زاکر حسین فائدہ پہنچا چھولا وچھڑا دا علاج ہے بطول دی تسبیح ہر مرض دا علاج ہے سین دی تسبیح بلکہ شفا ہے بطول دی تسبیح اگر کوئی بچہ رات نو سم دیا لر دا ہوئے توجہ ہے رات نو بچے خواب اچ ڈر وین دی نا بابا اگر رات نو کوئی بچہ خواب اچ ڈر وین دا ہوئے عمل کھڑا لس دا میک تے کھڑا آدھ ہے وائز آل محمد تجربہ کرو اگر صحیح نہ ہوئے میں ذمہ دار آج بھی کل بھی در دی ہوئے بچے تے اگر ما بطول سین دی تسبیح دم چکرے بز دل بہادر ہوئے عبادت آلیاں بی بیاں ہور بی ہن روز آلیاں بی بیاں ہور بی ہن حج زمان مستورہ ہوئیاں مگر جو تسبیح سیدائی چھ موجزہ ہا وہ کسے شائع چھ کوئے نہ خصوصا جس روز دا بی بی تسبیح پڑھی تے آسمان دا تارہ کمی بن کے دروازے تے نازل ہویا اس دن تو بعد حسین دی امام مدین چھ مشہور ہو گئی تسبیح والی بی بی ہاں آج بھی اٹلی دے علاقے جرمینی دے علاقے چھ پورا خط ہے انگریزی چھ مشہور تسبیح والی سین چونکہ بی بی تی تسبیح بڑی مشہور ہائی تے بی بی دی تسبیح چھ ایز جاؤ زہ مرشد علی دی انگلی والا اسے واسطے مسلمان نہ میٹنگ کی تھی کوئی اہدیہ طریقہ بناو آج تو بعد حسین دی اممہ تسبیح نہ پڑ سکے بہ 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 زیادہ نہیں پڑھنا لمبہ نہیں پڑھنا آج تو بعد حسین دی اممہ سج حت نال ہے تا دی وست چھ تسبیح نہ پڑ سکے میں منتہ کر روان والا لزا کے نہیں کربلا والا دی طرف وہاں تا میرے کام میں صحیح پڑھنا میرے پاس ایک جملہ سمجھ میرے ہاتھ جس تسبیح اندہ کتنا وزن ہو سی بولو بولو مسلمانہ ہاتھ دی کوئی ایسی حالت کی تی آئی اگر آنکھو تس حی روی سن آلے ماں پورا مہینہ مجلز کھڑا پردہ پاک بی بی تے کل تو رجب شروع کر لی شاید جملہ پورے مہینے نہ سنا ہوئے میرے پاس سنا سنا ہے کہ بی بی دا ہاتھ ترٹ گیا تسج ہتھ نال تسبیح نہیں پڑ سکتی اس جملے تعلق سنا نال نہیں میرے پاس اگر اگر مسلمانہ سین دی ہاتھ دی اے ہڈی ترٹ بنی نال 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے شایلہ کئی نال کوئی غم نہ بیکھو ہیک ریویت پڑھ دا اس دو منٹ دے وین کرے نال نال تے تکلیف آوے نال بابا او گھر دا ڈکھ ہوئے تجین کیفیت ڈٹھی ہوئے اے ساری ریعت صاحب الزمان اٹھارہ ہزار اوالم دی بخلوق حسین دی امہ دے ڈکھا تے رو مگر اونج نہیں رو سکتے یا جی میں حسن رنہ یا جی میں حسین رنہ یا جی میں تیرا میرا علی رنہ اس کیفیت تو علی واقف کوئی غیر بندہ واقف نہیں ہو سکتا میں اسے سیزن پڑھی ریعت پہلے کتاب دا نائی چاہ لینا مت کہند بھلا ہوئے کتاب دا نام انوار الالوی آقا نقدی دی کتاب ہر بند دے اپنا میار اپنا مزاج میں مسحیب دے مام لیچ محتاط آدمی اگر محمد محتاط آدمی آو میں تن علی دی کیفیت دس اللہ نقدی فرمین دے بطول دے دفن تو پانج روز بعد امار یاسر بوہ تے آئے اندے دل چاہیے ویندان جو ان کے پرچاونی دے آن دا ان کے محمد دی دی تازیت پیش کری نا حسن دے گو تے حسین اندیگو اس دکل باب کیتے دکل باب کر کے اس انتظار کیتے جو ہونے کوئی بوہ تی آسی تے میں گھالج داخل ہو سا امار دن کافی دیر تو بعد دروازے تے کوئی نہیں آیا سہن چھ بیٹھے ہوئے علی دی آواز بلند ہوئے پیہ فرمین دے امار کسے تروازے تے نیامنا اندر لنگ میں پتران نال کے مٹی تے بیٹھا جلہ بندہ دری تے بہک بیٹھا رون دے انہو غربت یاد نہیں آئی جو علی ہائی تے بیٹھا مٹی تے ہائی صدقے ہوا میں پتران نال لہ کے میں مٹی تے بیٹھا امار فرمین دن جسے لے میں گھار جو داخل ہو میں درمیان علی بیٹھیں سج حسن بیٹھیں خب حسین بیٹھیں اس جملے تعلق کیفیت نال بابا امار فرمیتے میں غور نہ لٹھ نال کوئی گل کر دن نال حسنائن کوئی گل کر دن حسنائن پیو دا چیرہ ویک کے رون دن میں پہلے گزارج کی تھی کہ اس معاملے میں مہتات آدمی یہ جملہ پتہ نہیں تعلیت کیا کیفیت تاریخ میں اندازہ نہیں امار فرمین دن میں ہک نہیں ہک بچے نو ما تو کوئی شاہ منگ دا دھ آئی تے میں غور نہ لی دھ رہی پہلے بچہ اچھا اچھا رون گئی آئی اگر کوئی سید ہے تو معافی بھائی امار فرمین دن علی اتنا رون دے رون دے علی انہو ہچکی لگ گئی داد علی انہو ہچکی لگ یہ نہ اسے لے حسن حسین دے گالج بہنی پائی حسین حسن دے گالج بہنی پائی تے حسین دے مو جوین نکلائے میرا اللہ شاء میرے باب دے نال دا غریب کوئی نہ پڑھا جملہ سن لے سو امار فرمین دن کافی دیر ہچکیاں نال علی رون دے رہن تے کافی دیر تو بات جس لئے علی نو تسلی ہوئی نا تے میں مولا دے قریب گیا تے میں مولا اگر محسوس نہ کرو میں ایک سوال کرا علی فرمین دن امار پوچھ کیا پوچھ نا آئی مگر زخمت تے تو ہائے نائی نکلی ٹوری تا بطول مگر بچان دی ترہ کیوں رون دے امار آتے جدا میں آکھ ہے نا بچان دی ترہ کیوں رون دے ہیک تفہ علی دے وین ود گئے فرمایا امار نہ ہو میں آکھ نہ جواب نہ نہ دے مات کچھ بار بار مارے جگہ سیاہ ہوئے دی ہوئے شیعہ تے حی نہ کرے علی فرما دے مسلمان زہران اتنا مارے آئے میں بچان بطول دیا پس لیا دا رنگ تک شاباج شاباج بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے میں تا دعا دے سکتا تیری حی امام دے ظہور دا ہو جائے تیرے آنسوں دا صدقہ اس ویڑھ دا وارس پاک جلدی تشریف لائے امام مارا دن مولا بس اتنی گل علی فرما دے نہیں دو گل ہور بھی مولا کیڑیاں کیڑیاں علی فرما دن اگلی گل دا تعلق اسے زرب نال لی اگلی گل دا تعلق ہی مولا فرما اگل اللہ لی گل کیا علی فرما دن امار یہ جان دے نا حسین دی امم دا لہجہ محمد نال مل آئی آواز دیں ہاں مولا فرما جتنا تھکا ہویا ہوں جتنا اداست جتنا پریشان ہوں دا میں گھار داخل ہوں دا ہمی حسین دی امم محمد میرے ویڑے چھو محمد لہجہ ختم ہوگئے سنا چھو نا مولا بس فرما اے ہک گل ہور بھی مولا فرما او بطول دا لکھے میرے پہنچ ویسی فرما اگلی گل میں کرین دا مگر ایک لحظہ رک میں پتران بہن بھیجان دے علی حسن حسین بلائے فرمائے دن میرے لیک شہزاد بھیانا گول چلے ونجو جد حسن حسین اولے ہوگئے نا علی امار نو قریب بلائیا تو ہوں شیعہ تیرے مو جو ہے نکل سی فرما تیم پچھے جو میں بچہ دی ترہاں کیوں رون دا پہلے دسا تیرے گھر چھوٹی عمر دی کوئی دھی ہے ہا 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 امار دن ہاں مولا دی ہے تو سب پچھ دے کیوں ہو فرما آج رات ونج کے نا اپنی زوجہ تو پچھے کوئی دھی ماں دے سامنے رو گئے ماں پرداش کرویں دی اگر کوئی دھی پیو دے سامنے رو گئے پیو پرداش نہیں کرتا علی فرما کہیں لے میرے سامنے میری زینب رو دی کہیں لے میری کلسوم رو دی چشم زینب را گریان دی تم اللہ تو عبادت قبول فرما ہوئے تو کوئی آنسو زائے نہ جائے تو ہر آنسو مظلوم حسین دے زخم دا علاج ہو جائے میں اس وست مجمن روائے جو میں جان دا آنسو حسین دے زخم تک پہنچ دیں تو جتنا رو سے کچھ رات تا اکبر دباب آرام کر لیسی ہاں ہاں تیرا کوئی آنسو زائے نہ جائے تیرا ہر آنسو سیدہ دے رمال دے مہمان ہو جائے پتہ نہیں علی دی کیڑی مجبوری دفن فرمائیے دو جملے سلمان روائد کر دن میں ویک آئے جد علی زہر آؤ دی کبر بنہ دے آئے علی حت آلے پاس ویک ویک کے رون دے آئے سلمان قریب آؤ کیا دن یا علی ہاتھ ویک ویک کے رون دے کیوں علی دی آواز آن دی تار دا سچ ایو جی حت بھی نال وین زوجہ بھی زخمی ہو ایو جی حت بھی نال وین تے بیوی بھی زخمی ہو ایو جی حت بھی نال وین مو سین بھی قتل ہو اینا حت تھا دا فیدہ اللہ نو ہو یا محمد نو ہو یا اینا حت تھا دا فیدہ زین 你們 مالوں نہ ہویا حسن روایت کر دیں دادا علی دوبارہ کبر بناونی شروع کی تھی اجا لازا نہیں ہویا پتہ نہیں علی دے دلت کے خیالو لایا علی اتھے آئے جتے حسن بیٹھے روندے میرے مولا حسن اچایا سینے نہ لایا کہلے مو چمدے آئے کہلے امیر دا گل چمدے حسن دی آوازان دیے بابا اور رات ڈھال گئی ہے میری بھین بوہے کے گھڑی ہے تو سا میری ماں دی کبر نہیں بڑھیں دے میں نو گل نا اللہ کے روندے کیوں علی دی آوازان دیے تا روندہ جیتھ تو بیٹھا ایتھ تیری کبر بننی ہے بہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی دو ریویتہ پڑھ ساں زیادہ نہیں دو ریویتہ ہون میرے مولاؤ دوبارہ کبر بطول دا دفن پڑھنا بڑا اوکھ مضمون ہے صرف میں شروع کیتے ہیں حسنہ کیتے ہیں ممبر تھے جو اے دکھ بھی مومنہ دے حوالے ہونا چاہیے دے ہون میرے مولاؤ دوبارہ کبر چاہے زہرہ دی کبر علی بنائی پتہ نہیں علی دے دل اچھ کوئی خیال آیا ہو فنظر یمینہ وشمال آؤ علی ایک دفعہ سجے ڈٹھا آئے وقت کھبے ڈٹھا سلمان اور کے فرمیدن سلمان امیر تنظر آئے میرا غریب سلمان آن دی آواز آن دی یا علی میں ویکھیں آئے حسین راہ دی تاری کی اچھ کبر اچھ کل ہٹو ریا وین علی دی آواز آن دی جل دی جاؤ میرا حسین بولاؤ کے لائے آؤ سلمان نا دے جتا پیچھے ٹورے ہو میں ویکھیں آئے چھے سالہ دا حسین مٹیاں تے ہاتھ مرے دا وین کر کے آ دا کوئی بندہ میری نانی خدیجہ دی کبرتے جائے آ انہو آکے آ آوے ایک جنا دے کرز ماؤف کی تیانی انہا تیری دھیمار چھوڑیے دیرے تیرے برطنوے چھا با بھلا ہوئی بابا بھلا ہوئی بابا بھلا ہوئی بابا لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ میری تنہو کریے بابا لمبانی پڑھنا چھوڑیں دا پیان سلمانہ دن دا حسین دے پیچھے ٹورے آ میں وے کے آئے حسین مٹیاں تے ہاتھ مرے دے آئے آوکھ ہی گھر لے نا وین کر کے آ دے آئے کوئی بندہ میری نانی خدیجہ دی کبرتے جائے آ میری نانی نو آکے آ حسین پی آ دے آوے ایک جنا دے کرز ماؤف کی تیانی انہا تیری دھیمار چھوڑیے دیرے تیرے برطنوے چھوڑے آئے انہا تیری دھیدہ بوہ ساڑے آ سنما ان دی آواز آن دیئے گلے بادج کر آئے پہلے آؤ بابے دیگال سوڑ لو ہوئے ماتمیاں حسین ٹور پی آؤ علی دی کان دے پیچھے آئے علی دی آواز آن دیئے حسین وے کھیاں میں کبرہ کینے مڑھائیں دا حسین آ دین بابا بیٹھا حسین بابا بھلا ہوئے رنیے آواز آن دیئے ہولے لیٹا پسلیاں درد آئے آئے میں صد کے ہوں آئے میں صد کے ہوں آواز آن دیئے ہولے لیٹا میریاں پسلیاں تروٹیاں ہوئیاں دینا بندہ بابا بابا بنا مہم خاموی خیصان میں بابے گھونے ملن کبار ویچے آسی او پہلے ہاتھ ہو جمسی اللہم عجل فرج ولی ایک وجل ناؤ میں ناوانی وانسار